موسیقی 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 اور نہ صرف ہڑا ہڑپ کیا بلکہ وہ اس ملک پر اس وقت اقتدار کے مزے ٹوٹ رہے ہیں وہی لوگ جو کرپشن کے کیسز میں ملوث تھے اور بڑی ایمیڈنٹ کیسز تھے جن کا اکثر ذکر عرشت شریف بھی کیا کرتے تھے وہ اس وقت نہ صرف ان کو کیسز ان کے ختم ہوئے این آر او ٹو ملا بلکہ وہ ان کو دبل انام یہ دیا گیا کہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کو ختم کر کے ان کو حکومت پہ مسلط کیا گیا خواہدین حضرات اسی بنیاد پر آفتاب سلطان نے وہ لسٹ تو دی تو اس وقت پلی ایم کی گورنمنٹ اچانک سے ان کو خوف محسوس ہوا کہ اب آنے والے دنوں میں یقیناً سپریم کورٹ سے فیصلہ تو ان کے خلاف آنے ہی والا ہے تو یہ نہ ہو کہ معاملات بہت بگڑ جائیں اس لیے ان پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف کیسز بنائیں لیکن اب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا ایک نام میں ہاتھ ایک سو پالڈ کیس جو ہے وہ تو گردش کر رہا ہے توشہ خانہ پہ پھر انشاءاللہ آنے والے وی لاؤڈز میں ہم بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ عمران خان پر یا ان کی کابینہ پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کرپشن ہے ہی نہیں تو آفتاب سلطان صاحب ان پر کیا کیس بناتے اورڑی عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ کافی سارے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے اور بے بنیاد کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے یہی وجہ تھی کہ آفتاب سلطان نے جو ہے وہ بہتری اسی میں جانی کہ اس سے پہلے کہ معاملات اور خراب ہوں اور جو ان کو لے کر آئے ہوئے تھے وہ بھی پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ کیسز بنائیں تو انہوں نے بہتر آفیت اسی میں جانی کہ اسطیفہ دے دیا تو انہوں نے آج اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیچویشن میں جب مٹھی بھر لوگوں کی حکومت ہے اور اپوزیشن تو چونکہ ریل اپوزیشن تو اس وقت اسیمبلی میں ہے ہی نہیں تو ایک وہ جو چھوٹا سا ایک کمبہ ہے بہانگبتی کا کمبہ جس کو کہتے ہیں جو خود ہی اپوزیشن ہے خود ہی حکومت ہے تو اب مسئلہ یہ ہونا تھا ہونا ہے کہ کس کو جو ہے وہ نیا نیاب کا چیئر میں لگائے جائے خود پریڈی ایم جو ہے اس نیاب کو ختم کرنے کے درپہ ہے لیکن چونکہ منافقت کی اور بددیانتی کی انتہا ہے تو نام گردش کر رہا ہے فواد احم حسن فواد کا بھی اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ڈون کے وہ پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور خود ان پر بڑے کیسز تھے وہ خود بھی بھاگتے پھرتے رہے لیکن چونکہ این ارو ٹو میں ان کو بھی میٹھا میرا تو ان کا نام بھی جو ہے وہ اب گردش کر رہا ہے اب ایک اور بڑا ستیفہ تیان ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیونکہ صدر مملکت نے جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے نوے دن کے اندر اور کہ الیکشن ہوں گے پنجاب میں اور کے پی کے میں تو اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے کیونکہ صدر نے تو اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے جب دیکھا کہ ملک بہران کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ ششوں پنج میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ جاتا ہے تو بھستے ہیں نہیں جاتے تو بھستے ہیں اور جو پاکستان کے وقلاء ہیں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ تو اوپن لی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل سکس کا کیس ہے یعنی کہ ملک کے ساتھ سنگین غداری کا کیس ہے کیونکہ آئین کی خلاف برزی ہے اوپر خلاف برزی ہے لیکن اس وقت پی بی ایم جو ہے وہ نجانے کون سے نشے میں دھت ہے اور نجانے کون سی سپورٹ ان کے ساتھ ہے یوں لگتا ہے کہ نجانے انٹرنل اور نجانے ایکسٹرنل سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے کہ باہر کی ممالک کی بھی سپورٹ ان کے ساتھ ہے خواہدین حضرت ہوا بدل رہی ہے امنام خان نے کل نہور میں یہ ثابت کیا اور چھنکے چھڑوا دیا اپنے مخالفین کے کہ وہ اب بھی اس ملک کے پاپلر ترین لیڈر ہیں وہی جو دن دہاڑے بابانگے دہل امنام خان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لہور میں باہر نکلیں اور عدالتوں میں جائیں تو جس وقت خان عدالت میں گیا تو وہ نظارہ انٹرناشنل میڈیا نے بھی دکھایا امران خان کی مقبولیت خواہدین حضرات وہ اپنے اروج پر ہے اور پی ڈی ایم جو بھی سٹپ لے رہی ہے وہ ان کو الٹا پڑھ رہا ہے اب ہوا بدلنے کا وقت ہے سٹیفیں آنے کا وقت ہے اور معاملات بدلنے کا وقت ہے اب الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ بھی سٹیفہ دے دیں اب اگر وہ سٹیفہ دے دیتے ہیں تو معاملہ جو ہے چونکہ اب آپوزیشن تو ہے نہیں ہے نئے اور ٹائم بھی اتنا ہے نہیں ہے کہ نئے الیکشن کمیشنر آئے تو اس صورتحال میں قانونی طور پر جو کہا ہی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جو ہیں وہ آئیں گے اور یہ اپنی نگرانی میں جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے تاریخ بڑی امپورٹنٹ صدر نے آرے فلوی صاحب نے دی ہے نو اپریل جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور نو اپریل کا دن اگر فائنل ہوتا ہے تو یہ عمران خان کے لیے ایک لینڈ سلائیڈنگ وٹری کی ایک انڈیکیشن ہے ایک علامت ہے ایک نشان ہے کیونکہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر نکلے گا کیونکہ ایک سال پہلے اس وقت تک ایک سال ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نکلیں گے کہ ناجائز طور پر عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا تو بہت سمارٹلی اور شاپلی جو ہے یہ ایکٹ ہوا اور پھر اس کے خلاف عارف علی صاحب کے خلاف جو مغلزات تھے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارپنوں نے جو ہے وہ کیے تو قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے وہ جاج ہوں گے جو الیکشن جو ہے وہ خود کروائیں گے اپنی نکلانی میں اگر الیکشن کمیشنر جو ہے وہ رزائن کر جاتے ہیں اب اتن حضرات عمران خان کی سیاست پہ امگلیاں اٹھانے والے یقیناً اب پشمان ہوں گے کیونکہ عمران خان نے وہ جو ساد رفیق کا کرتے تھے عمران خان بزارتے خود ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو گئے اور آج کافلی جو کہتے تھے کہ کافلی پرویز علائی عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز علائی اپنے ساتھیوں سمیں مونس علائی سمیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہو گئے سبتالی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان باپ بیٹوں کو اور کافلی کے باقی عراقین کو جو ہے وہ چوہ جی شجاعت کے پلڑے میں گرائیں لیکن وہ جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکا اب تینوں حضرات سپریم کورٹ میں کیسز جا چکے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف نہ صرف پوری قوم دیکھ رہی ہے بلکہ اس ملک کا بچہ بچہ جو ہے وہ اس ملک میں انصاف کا متلاشی ہے مہنگائی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی غریب کے لیے جینا جو ہے ہدوبر ہو گیا ہے اور اب رمضان آنے والے انشاءاللہ آنے والے بھی لوگز میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں میں بات کرتا چلوں میں کچھ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ہمارے پاور کارڈیڈورز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری امید ہے جنرل آسف منیر صاحب سے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر سوچ جائیں ابھی تک کی جتنی انڈیکیشنز آئی ہیں یوں لگتا ہے کہ وہی کانٹینیوٹی ہے باجوا رجیم بلی اور بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں ہم اس حوالے سے ان ڈیٹیل بات تو نہیں کریں گے لیکن جنرل آسف منیر صاحب سے کہیں گے کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور پاکستانی قوم کی امیدیں اور توقعات اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور اس وقت انیس سو اکتر یا اس سے پہلے والی دہائیاں نہیں ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے جیسا چاہیں کر لیں کیونکہ اب لوگوں کی آنکھ اور کانٹ دونوں کھلے ہیں تو ذرا اس طرف بھی نظر دونائیں کہ کیا اندر کی لیا خبریں آ رہی ہیں سب لوگ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اندر کیا معاملات چل رہے ہیں دارے کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ بڑی ایک الامنگ سیچویوشن ہے حوالین حضرات یہ ہمارا آج کا ویلوگ تھا انشاءاللہ یہ زندگی رہی اس زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک آنے والے ویلوگ میں تب تر کے لیے اتنا خیان رکھینا اللہ حافظ